آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں نون لکھ کے ساتھ چلنا چاہیے یا نہیں فیصلہ آج ہوگا پپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس شام سات بجے ہوگا آصف زرداری اور بلاول بھوٹو پارٹی رہنماؤں کو نون لکھ کی خیادت کے ساتھ ملاقاتوں پر احتمال ملیں گے حکومت سازی کے لیے آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی نون لکھ کی جانب سے پیش کرداد اجاویز پر بھی غور کیا جائے گا سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس شام سات بجے ہوگا آصف زرداری اور بلاول بھوٹو پارٹی رہنماؤں کو نون لکھ کی خیادت کے ساتھ ملاقاتوں پر احتمال ملیں گے حکومت سازی کے لیے آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی نون لکھ کی جانب سے پیش کرداد اجاویز پر غور کیا جائے گا جی ہاں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے نون لکھ کے ساتھ چلنا چاہیے یا نہیں فیصلہ آج ہو جائے گا پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس شام سات بجے ہوگا آصف زرداری اور بلاول بھوٹو پارٹی رہنماؤں کو نون لکھ کے خیادت کے ساتھ ملاقاتوں پر احتمال ملیں گے حکومت سازی کے لیے آئندہ حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی جبکہ نون لکھ کی جانب سے پیش کرداد اجاویز پر غور بھی کیا جائے گا جی ہاں نون لکھ کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں فیصلہ آج ہوگا پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس شام سات بجے ہوگا آصف زرداری اور بلاول بھوٹو پارٹی رہنماؤں کو نون لکھ کے ساتھ ملاقاتوں پر احتمال ملیں گے حکومت سازی کے لیے آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی نون لکھ کی جانب سے پیش کردہ تجاویز پر بھی غور کیا جائے گا نون لکھ کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں پیپلز پارٹی نے آج اہم فیصلہ کرنا ہے کل پاکستان مسلمی قنون کے وقت کی آصف زرداری اور بلاول بھوٹو سے ملاقات ہوئی بہت ساری تجاویز بھی پیش کی گئی پاکستان مسلمی قنون کی جانب سے حکومت سازی کے معاملوں کو لے کر تجاویز بھی پیش گئی آصف زرداری اور بلاول بھوٹو نے تجاویز کا جواب سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس کے بعد دینے کا کہا تھا آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس شام سات بجے ہوگا جس میں جائزہ لیا جائے گا کیا پاکستان مسلمی قنون کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں ہاں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس شام سات بجے ہوگا جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ نون لکھ کے ساتھ چلنا چاہیے یا نہیں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو پارٹی راہنماؤں کو نون لکھ کی خیادت کے ساتھ ملاقاتوں پر اعتماد ملیں گے نوائند اللہ خورنگ مائرہ حاش میں سے وضیح تفصیلات جان لیتے ہیں جی مائرہ آپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل یہ سیاسی جوٹور ہے اور بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اسلام آباد میں سی اسی کے اجلاس کی صدارت کریں گے اور اجلاس میں نون لکھ کی عادت کے ساتھ ہونے والی ملاقات اور باتشیت پر میمبران کو اگاہ کیا جائے گا اور سی اسی میمبران کو اقتدار پاور شو جو ہے وہ اس حوالے سے جو شیئرنگ فارمولا ہے اس پر اعتماد میں لیا جائے گا سی اسی کے تمام میمبران اجلاس میں اقتدار پاور شیئرنگ کے تمام پہلو پر باتشیت بھی کی جائے گی اور اجلاس میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد سمیت پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت سازی پر باتشیت ہوگی اور ذرائع کے مطابق بتایا گیا ہے کہ سیسے اجلاس میں منظوری کے بعد نون لیگ کے عادت سے ملاقات متوقع ہے اور پی ٹی ایم پارٹ ٹو فائنل ہونے نگران وزیر آلہ پنجاب حسین نکوی جو ہے اس میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے